بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون امید ہے آپ ٹھیک ہوئیں گے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں ہم نے کیا کیا ہے روٹین کے مطابق ہم جب صبح اٹھے ہیں تو بچوں کے لئے ملک وغیرہ ابنا کے ان کو دیا اس کے بعد یہ ہم نے چکن کیمہ ہم نے لیا ہے یہ چکن کیمہ ہم نے لیا تھا ایک کلو اس میں ہم نے پیاز مرچے سبز مرچے دنیا وغیرہ اور نمک وغیرہ ایڈ کر لیا تھا کبابوں کے لئے کہ کباب ہم نے بنانے تھے تو اس وجہ سے ہم آپ کو میں نے کہا ہے چلو آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ ہم نے کیمہ کے پراتھے بنائی ہوئے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں تو بس یہ ہی ہے کہ آپ نے یہ کیمہ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد بٹر ایڈ کر دیں جتنا آپ پساند کرتے ہیں اگر تھوڑا پساند کرتے ہیں بٹر تو آپ تھوڑا یوز کر سکتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے بچوں کے لئے تو یہ ضرور آپ ٹرائی کریے گا ہلکی سی ہلکی آج پہ اس کو پکائیں کہ اندر تاکہ یہ کیمہ صحیح طرح پاک جائے تو بچوں نے کافی دنوں بعد کھایا تھا تو اس وجہ سے کافی پساند کر رہے تھے میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں ہر روز ڈیفرنٹ صبح ناشتے میں دوں اور دن کو کہ گھری مطلب ہر چیز جو پساند کرتے ہیں وہ ہی ہم گھر میں ہی ان کو بنا کے دے دیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا کباب کیمے کا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے ساتھ کچائے اس کے بعد جی جی میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ میں نے کباب کے لئے میں نے چکن لیا ہے آدھا کلو جی میں نے چکن تھائے کا کیمہ بنوا لیا تھا تو اس کے اندر یہ میں نے لیسن ادرک ڈالنی ہے اور دھنیا ہے سب اور تین پیاز ہیں اور مرچے ہیں یہ میں نے لی ہے چھے سے سات مرچے لی ہے اگر آپ کو زیادہ پسان نہیں ہے تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کے پاس یہ بھنا گھٹا زیرہ اور دھنیا ہے اس کے پاس یہ نمک ہے ایک سپون اور ایک سپون یہ مرچے ہیں آپ اگر نمک زیادہ کم لیتے ہیں وہ بھی آپ کار سکتے ہیں تو جی اب اس کے اندر ہم نے یہ ساری چیزیں شامل کرنی ہے پہلے اس کو ہم نے صحیح طرح پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے یہ سبز مرچیں ہم نے یہ بچ میں ڈالی رہی ہے اس کے بعد یہ لیسن ادرک ڈال رہے ہیں ان کو صحیح طرح ہم نے گرینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو اونین لیے تھی تین ان کو بھی صحیح ہم نے اس میں پیس لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو ہم نے سب کچھ چیزوں کو ہم نے یہ پیس کے اس کے اندر ابھی ڈال لی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ جو سبز دنیاں کٹا ہوا تھا آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پدینہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں تو ہم نے یہ نمک ایڈ کیا ہوئے میں آپ کو دو قسم کے یہ آج کباب بنانا سکھاؤں گی ایک تو فرائی پین میں ہلکا سا اوئل ڈال ہے اور فرائی کرنے ہے اور ایک جو مطلب جو ڈائیٹ کے لیے اوئل زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہتے وہ آپ گریل میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں گریل میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کوئی فالتو چیز انڈا یا بیسن اس کے اندر نہیں شامل کیا یہ تھوڑا سا مسالہ یہ میں ٹیسٹ کے لیے اس کے اندر ڈالا ہوئے یہ جو سیک کباب مسالہ ہے یہ تھوڑا سا ہلکا سا بلکل میں نے ایڈ کیا ہوئے تو اس کے بعد یہ آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو صحیح طرح مکس کر لیں یہ بلکل صحیح میں نے صحیح طرح مکس کر کے اس کے بعد یہ میں نے پین لیا ہے پین کے اندر بلکل ہلکا سا میں نے تو اوئل لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا کیمہ جی بھی ریڈی ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں اس کو فرائے کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہوگا یہ پلیٹ میں آپ تھوڑا سا پانی لے لیں ہاتھوں کو ایسے ہلکا سا گلا کرنے کے لیے اس کے بعد یہ دیکھیں جی کباب آپ کباب کی شیپ بنا لیں اس طرح آپ پسند کرتے ہیں تو ہلکا سا ہم نے پین میں اوئل لیا تھا تو یہ سارے کباب ہم بنا کے ادھر ڈالنے لگے ہیں بچے میرے بڑے کافی شوق سے کھاتے ہیں ان کو برگر بنا دو یا پیٹا بریڈ کے اندر سینڈوچ بنا دو تو جس طریقے سے ان کو بنا کے دیں آپ وہ پسند کرتے ہیں بوئل انڈے کر لیں اس کے پیس کر کے وہ ڈال لوں مایونیز ڈال لیں لیٹس ڈال لیں تو کافی شوق سے یہ کھاتے ہیں یہ جی میں نے پین میں کباب یہ رکھ دی ہیں جب تک وہ ٹریڈی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سیک کے ساتھ آپ کیسے کباب بنا سکتے ہیں یہ میں نے دو سیکھے لی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں نے ہلکا سا اوئل لگا دی ہے کیونکہ جب آپ کی باب پھر بنائیں گے تو وہ ساتھ چمڑے نہ تو ہلکا سا اوئل میں نے سیکھوں کے اوپر لگا دی ہے اس کے بعد یہ میں نے یہ ایک پیڑا سا بنا کے کیمے کا اس کے ساتھ یہ لگا دی ہے یہ ساتھ میں نے گریل آن کر دی تھی تو گریل میں میں نے ہاف گلاس پانی کا ڈال دیا تھا تو جب بھی آپ گریل میں بنائیں تھوڑا سا پانی ضرور گریل میں ڈال دیجئے گا یہ دوسرا میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعاوں میں بھی یاد کریں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ ہم دوسرا بیدھر رکھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب تک یہ دونوں ہو رہے ہیں یہ میں نے فرائے کے لیے رکھے ہوں ہیں کباب یہ ہم نے ٹرین کر دینے ہیں سائیڈ چینڈ کر دینے ہیں ان کی تو ادھر سے جو ہم نے گریل میں کباب بننے کے لیے رکھے ہیں تو وہ بھی بن رہے ہیں جب تک تو تب تک میں آپ کو چٹنی کی ریسپی بتاتی ہوں جو میں اپنے طریقے سے مطلب بناتی ہوں یوزول ہاں ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے ڈیلی تو یہ میں نے اس کے لیے دھنیا لیا ہوا ہے آپ جتنا بھی پسام کر دیں یہ میں نے دھنیا لیا ہے تین یہ لسن ہے لسن کے پیس تین لیا ہے اور یہ پانچ عدد مرچیں ہیں اور یہ یوگرٹ تھک والا یوگرٹ ہے اور نمک اس کے اندر ایڈ کرنے ہے پہلے جی میں نے لسن ایڈ کیا ہے اس کے بعد یہ مرچیں یہ آپ کاٹ کے ڈالنے ہیں اس کے بعد یہ دھنیا اور یوگرٹ اور تقریباً ون ٹی سپون ہم نے یہ سالٹ ڈالا ہے اگر آپ زیادہ پسان نہیں کرتے تھوڑا پسان کرتے وہ بھی آپ کی مرضی آپ پرپینڈ ہے تو یہ یوگرٹ ایڈ کر دیں اس کے اندر آپ لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی کافی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ تقریباً یہ چھٹنی آپ بنا کے ایک سے دو ویک کے لیے آپ یہ فریج میں سیو کر سکتے ہیں ادھر میں نے یہ کھٹا والا یوگرٹ دی ہے یہ کافی تھک بھی ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ ضرور ٹرائی کریے گا یہ دیکھ سکتے ہیں صحیح طرح جب تک یہ گرینڈ نہیں ہو جاتی یہ ہم نے ابھی شامل کیا ہے اس میں سالٹ ہاف ٹی سپون تو پھر یہ ایک بار مکس کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں کباب کے ساتھ چھٹنی کھانے کے لیے اس کے بعد ہم نے فرنچ فرائز بچوں کے لیے بنا لیے ہیں یہ چھٹنی ہے لیٹس ہے کیونکہ ان کو میں نے کہایا چلو برگر آج بنا دیتی ہوں تو آپ اس کے اندر کچھ اور اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیلپینوز کچھ اور تو کیوکمبر وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں بچوں کے لیے یہ ایڈ کر لیوں کے پہلے بون لیے ہیں اس کے اندر یہ میں مایونیز ڈالنے جا رہی ہوں یہ ہلکہ سے پہلے میں نے مایونیز ساروں پہ لگا دیئے اس کے بعد یہ میں کباب کباب کے پیسہ پراغ دیں اور لیٹس لیٹس کے بعد آپ کیچپ اگر پسان کرتے ہیں بچے کیچپ ہلکہ ہلکہ سا اوپر ڈال دیں اور چٹنی جو میں نے فریش بنائی تھی وہ بیچ میں ڈالنی ہے یہ چٹنی تھوڑی سی ڈال لیے میں نے یہ ویور آپ ضرور آپ نے ٹرائی کرنے گا ضرور ٹرائی کریے گا پلیز اگر میری ریسپی پساند آئی تو پلیز کومنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیسے بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک کے بعد دوسرا یہ میں نے سارے بنا دی ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور پلیز دعاوں میں یاد کریے گا اور میری ریسپی پساند آئی تو پلیز شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ